بھائی ساڑھے سات سو روپے سے بھی شروع کروا سکتے ہیں پچاس دانے کا بندل لے جو پندر روپے دانے ہیں مارا آزمی ہو نا وہ بز لگاتے ہیں بزاروں میں ایک بندل لے جو پچاس والا پندر روپے دانے ہیں ساڑھے سات سو روپے سے بھی شروع کروا سکتے ہیں یہ ساڑھے سات سو کا کاروبار شروع ہو سکتے ہیں یہ بچے کا ملک ہے یہ بیچے پچاس روپے کا بیچو چالیس کا بیچو ایزی بکے گا تیس تو کدر گیا ہے آج کا تو تپڑی بھی بیس تیس روپے سے کام نہیں ہے یہ دیکھو نا ہرپان بھائی یہ پندر روپے دانے ہیں پندر روپے یہ لاد لگا ہوئے پچاس پچاس کا بندل لگا ہوئے یہ تیس روپے دانہ ستر ستر کا بندل بنایا ہوئے اور تیس روپے دانہ یہ یہ آپ کو ملے گا چالیس روپے دانہ یہ بچے والا زی پر یہ چالیس روپے دانہ یہ ساٹھ روپے دانہ صرف ساٹھ روپے پندوں میں نہیں بکتے ہیں شہر میں بکتے ہیں شہر میں آہ یہ آپ کو ملے گا ایک سو تیس روپے دانہ یہ آٹھ سو روپے درزن اندر سب پر لگا ہوئے سارے کا یہ بھی ایک سو تیس روپے دانہ یہ ستر روپے دانہ یہ کیمرہ قریب کرو یہ سارا ساب سترہ شٹکر لگا ہوا سارا نیو مال ہے یہ ستر روپے دانہ یہ بول ہے پیور پیور بول ہے دیکھ کو شٹکر چیک کرو اس کا یہ دو سو روپے دانہ دو سو روپے کا کیپ شال کیپ شال اس کو کہتے ہیں یہ پچیس پچیس کا بندل بنا ہے اور دو سو روپے اس کا ریٹ ہے یہ پانچو ہے پانچو یہ سارا لات اس کا یہ لگا ہوئے سارا یہ کتنے کا ملے گا یہ ہے صرف اسی روپے کا ابھی جیکٹ دہاتا ہوں جیکٹ صرف ایک سو بیس روپے کا بچے کا جیکٹ صرف سو روپے سو روپے کا صرف سو روپے کا یہ بندل لگے گا پچاس پچاس کا میرے ساتھ مجود ہیں اس گودام کی اونر سلیم شاہ صاحب ان سے باتشت کرتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر ہے سلیم بھائی سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ لنڈا کہاں سے آ رہا ہے یہ ارفان بھائی یہ تو کراچی سے آتے اور یہ لندن اور امریکن کوریا جپان اور ملکوں سے آتے چینہ سے اور ہمیں کس ریٹ پر ملے گا یہ یہ بلکل ہر ریٹی ہمارا پاس ملے گا بلکل مناسب قیمت میں سب دکانوں سے بلکل مناسب قیمت اس گودام کا ہے اور جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کتنے پیسے سے سٹارٹ ہوگا یہ بھائی ساڑھے ساتھ سو روپے سے بھی شروع کروا سکتے ہیں پچاس دانے کا بندل لے جو پندر روپے دانے ہیں کتنے پیسے سے سٹارٹ ہوگا کتنے پیسے سے بھی شروع کروا سکتے ہیں کوئی آزمی مارا آزمی ہونا وہ بز لگاتے بزاروں میں ایک بندل لائے جو پچاس والا وہ پندر روپے دانے ہیں ساڑھے ساتھ سو روپے سے بھی شروع کروا سکتے ہیں ساڑھے ساتھ سو روپے دانے کا کاروبار کرو کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں حقیقت ہے ہمارا اسے روگ لے جاتے ہیں یہ بندل لے جاتے ہیں بچوں والا پندر روپے دانے ہیں اور سب دیڑی بھی آدھ آدھ اکمائی ہوتے ہیں اچھا زبردست ہے تو اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں اسی سے سٹارٹ کرو چلیں اور لوکیشن بتائیں گا یہ میرا دکان ہے بھائی پینٹ لبر دکان ہے اور بابو ڈل کے سامنے گلی ہے بابو ڈل کے پاس آجائے ہم کو فون کرے اور کسی سے پوچھے سلیم شاہ کا گدام کام پہ ہے اور دکان نمبر پینٹ ہے اور ویڈیو میں جو ریٹ بتائیں گے اسی ریٹ پر ملے گا بھائی اسی ریٹ بھی دے گا بیلکل بیلکل پورا سیزن اسی ریٹ پر ملے گا میرا بھائی ارفان بھائی بات سنو نا ابھی جو اسٹاک پڑے گئے تو اسی ریٹوں بھی دے سکتا ہوں اگر اللہ پیچھے سے مال مینگا ہو تو پھر تو وہ نہیں کر سکتا یہ کام نہیں کرے گا یہ کبھی بھی نہیں ہوئے گا انشاءاللہ یہ مال ابھی کرا سکتے ہیں یہ چیک کریں یہ مال بڑا ہوا ہے سارا یہ دیکھو نا یہ پندرہ روپے دان ہے پندرہ روپے یہ اور اور یہ لاد لگا ہوا ہے پچاس پچاس کا بندل لگا ہوا ہے یہ ساڑھے ساتھ سو کا یہ پندرہ ساڑھے ساتھ سو سے کاروبار شروع ہو سکتا ہے یہ بچے کام رکھیں اچھا پندرہ کا یہاں سے غریب ہو اور بیچے کتنے گا یہ بیچے پچاس روپے کا بیچ ہو چالیس کا بیچ ہو ایزی بکے گا ایزی بکے گا تیس تو کدھر گیا ہے آج کا تو تپڑی بھی بیس تیس روپے سے کام نہیں ہے سپائیو آسے لے کے جاتے پھر بھی پچاس روپے دیتے اور یہ تو پیننے والا چیز ہے میرا بھائی بلکل پیننے والا چیز ہے اور دکھائیں در آئیے دیکھیں بڑا اچھا کریکٹر بنا ہوا ہے پندرہ روپے میں کیا مل رہے ہیں پندرہ روپے میں پینسل نہیں مل رہے ہیں نہیں میں بورا وہ منگائی کو دیکھا اور یہ چیز کو دیکھو نسوار کتنے کا ہوگے نسوار ابھی تیس روپے کا ہوگے تیس روپے کا ہوگے تو آپ پندرہ روپے کا بیچ پندرہ کا پندرہ کا یہ دیکھیں زبردستی سٹوک دیکھائیں اس میں سٹوک کتنے ہیں سٹوک تو بھائی ماشاءاللہ ہر ورٹ ہی میرے ساتھ موجود ہے دیکھو نا سارا دہاؤ اس کو یہ دیکھیں اچھا ابھی میں دہاتا ہوں ایک بچے کا یہ والے لکیر یہ آپ کو ملے گا چالیس روپے دانہ چالیس روپے یہ بندل یہ سارے یہ لگا ہوئے اس سے دو سال سے لے کر آٹھ دس سال تک بچے کا ہوئے گا تیس روپے کا دانہ یہ چالیس روپے کا دانہ چالیس روپے کا دانہ بندل میں کتنے پیس ہیں اور کتنے کا بندل بن جاتا ہے یہ دو ہزار روپے کا بندل بنے گا اور ایک یہ بھی بڑا ہے بچے کا ہائنک یہ بھی چالیس روپے یہ دیکھیں جی یہ ساری برائٹی سیدرہ کی ہوتی ہے ساری 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 یہ سب یہ دیکھو نا یہ سارے بندل اس کا لگے ہوئے اس کا تو گلہ نہیں ہے اس کا گلہ بھی ہے گلہ بھی ہے یہ آپ کو ملے گا چالیس روپے دانہ اور آپ کو ایک بچے کا سکول والا یونیفارم دہاتا ہوں یونیفارم بھی چل دا جائے اور ایسا بھی لوگ اس نے مال کر لے یہ پچاس روپے دانہ ہے یہ کریلک میں ہے بہت گرم چیز ہے بہت گرم ایک ایک بچوں کا ہے یہ فاروالا اس کا بھی لات دہا دو یہ فاروالا ہے یہ بچیوں کا مال ہے سب فاروالا یہ دیکھو نا اس کا جو بربور آتے ہیں اس کا ہم بہتے ہیں پشوگی فاروالا یہ دیکھو نا بڑی پیاری چیز ہے اس بندل میں کتنے پیس ہیں اس میں چالیس چالیس پیس ہے اور سو روپے ریٹ ہے چار ہزار روپے کا بندل ہے ایک پیس سو روپے کا ایک پیس سو روپے کا اور بکے کا کتنے بکے کا ڈائی سو کا تین سو کا ہس کر کے بکے گا ایزی ایزی کس کا دکان ہو نا تو بھائی ہس کر کے ڈیمی میں چڑھاو کوئی اثر اکواو اس کو انگر میں ٹھنگا ہو ریڈی میں اتنے پیسہ نہیں کرے گا دکان میں بہت پیسہ کرے گا میرا بھائی اور آپ یہ آپ کو اور دہاتا ہوں یہ بچے والا یہ بچے والا زیپر یہ چالیس روپے دانا چالیس روپے کا دانا یہ دیکھو نا بندل میں چالیس پیس ہے اور چالیس روپے دانا سولہ سو کا بندل ہے سولہ سو کا سولہ سو کا اور یہ ہے زیپر اوڈ زیپر آگے اب یہ زیپر ہے نا جو ابھی میں نے دہا ہے اس کا یہ ابھی آگیا ہڈ یہ کتنے سال کے بچوں کے لیے ہیں یہ دو سال سے لے کے نا دو سال سے اٹھ دس سال تک بچے کا ہر سیز اس میں ہے یہ بھی بچے کا ہڈ ہے ہڈ ہے بچہ بچہ مکس ہے یہ بھی چالیس روپے اس کا ہڈ کدھر ہے یہ دیکھو نا ٹوپی ٹوپی لگا ہے نا ٹوپی لگا ہے بھائی یہ دیکھو نا کتنے کا پیس ہے یہ بھی چالیس روپے دانا یہ دیکھیں ناظرین برینڈڈ مال ہے باہر کا ہے لوکل مال نہیں ہے اگر ادھر ستیار رہا ہے یہ باہر کا ہے یہ کیا لکھا ہوئے ہاں نوروے یہ دیکھو نا یہ سارے بندلس کا لگے ہوئے اور اب یہ آگیا ہے لیڈیز ہاپ بازو کوٹی ہے یہ کوٹی ہے بٹن والا لیڈیز یہ دیکھیں جی کتنی پیاری چیز ہے کمال کی چیز ہے یہ ساٹھ روپے دانا صرف ساٹھ روپے تین سو چار سو کی درگیہ نہیں ہے بلکل تین چار سو گھدانے یہ بکے گا یہ سارا لاٹیاں لگا ہوئی کتنے پیس ہیں لاٹ یہ پچاس پچاس کا بندل ہے اور پورا ایک بندل ملے گا پورا بندل ملے گا دو چار پیس نہیں ملے گا اور بندل پچاس پیس کا بندل ہو وہ مل سکتے ریٹ فائنل ہے اس سے کم نہیں ہوئے گا اور یہ بھی بتاؤ ناظرین کو کہ بھائی دو تین چار پیس دس پیسوں کے لئے وہ نہیں کرنا ٹھیک ہے پچاس پیس ایک بندل ملے گا ایک بندل بھی ہم دے سکتے ابھی یہ بھی دہا ہے نا پچاس پدر روپے والا دانا وہ بھی ایک بندل ہم دے سکتے ابھی آگے ہاپ بازو جینس اچھا ہاپ بازو جینس آج یہ بھی پچاس روپے دانا پچاس روپے کا دانا یہ لشٹاک دہا اس کو یہ سویٹر ہے نا ہاں سویٹر ہے آپ بازو آپ بازو سویٹر پچاس پیس کا بندل ہے آپ پچاس پیس کا بندل ہے ٹھیک ہے اور یہ کتنے کا بتا ہے یہ پچاس روپے تھا پچاس روپے تھا اب آپ کو ایک اوریٹیو اور دہا دا ہوں برینڈ برینڈ یہ بندل لگے ہوئے سارے ریشمی اس کو کہتا ہے اس کو کہتا ہے نیٹ والا صحیح ہو گیا لیڈیز کے لیے یہ لیڈیز کے لیے ٹھیک ہے بڑی زب یہ آپ کو ملے گا ایک سو تیس روپے دانا ایک سو تیس ایک سو تیس روپے دانا یہ مہنگا گیوں ہیں یہ بھائی برینڈ ہے برینڈ آہ یہ 130 روپے کا دانا ہے یہ بکھے گا 800 700 600 کا آہ اور یہ دیکھیں یہ بھی اس کا ہے بلکل بلکل یہ فینسی ہے اس کو کہتے ہیں دیکھو نے بندل دھاو اس کو نہیں یہ دیکھیں بندل دیکھ لیں بندل میں کتنے دانے ہیں یہ 50 50 کا دانے کا بندل لگا ہوئے اور ایک پیس 130 کا ایک پیس 130 کا ابھی مردانہ ہائنک لیں مردانہ ہائنک یہ دیکھو یہ 35 روپے دانا یہ 35 یہ بھی برینڈ کا ہے لوکل چیز ہم رکھتے نہیں یہ باس انہوں نے چیز دو چار دن استعمال کرو خراب ہو جائے گا یہ سالوں سال استعمال کرو خراب کبھی بھی نہیں ہوئے پاکستانی تو نہیں ہوتا میرا بھائی ایک دانی دانا بھی نہیں ہے آہا اس میں لیڈیس کا بھی دانا آدھا پیس ہے کوئی کوئی پیس ہے لیکن زیادہ جانس کا ہے ٹھیک ہے لیڈیس کا کوئی کوئی پیس ہے سیم ریٹ سیم ریٹ ایک ریٹ لینڈی اکیم ریٹی آپ نے جنا دیں کیونکہ گدام بہت بڑا ہے یہاں پہ ابھی آپ کو ایک ریٹی وار دہا دیتا ہوں یہ سوٹ ہے یہ بچے کا جرسی اچھا سوٹ ہے بچے کا جرسی یہ دیکھو نا یہ دیکھو یہ آٹھ سو روپے درزن آٹھ سو روپے درزن آٹھ سو روپے درزن یہ شنیل میں منہ ہوئے شنیل میں ویلوٹ 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 اور میں کہہ نا اتنا گرم ہے یہ نا یہ دیکھو نا ہاتھ لگاو اس کو کتنا مٹائی ہے یہ آگے بچوں کا پجامہ ٹروزر اچھا سائز گینس میں اس میں زیرو سے لے کر آٹھ دا سال تک بچے گا بچہ بچہ بکس اور پینتیس روپے صرف پینتیس روپے اب یہ آگے گرے پجامہ سب چوڑی والا یہ بڑوں کے لیے یہ دیکھو شٹاک اس کا سارے یہ لگا ہوئے جینس پچیس پچیس کا بندل بنا ہوئے اور ریٹ اس کا سو روپے آہ یہ گرے پجامہ ہے اس میں اور ایک کوالٹی میرا پاس ہے وہ ساٹھ روپے دیکھو آپ کے دہا دیتا ہوں یہ شنیل ویروٹ لگا ہوئے سارا پچاس پچاس کا بندل ہے یہ ستر روپے دان ہے اور ایک امید بھائی ایک اور ایک ورائٹی آیا ہوئے برینڈ والا وول اچھا اگر کمال جی ہے یہ بول ہے پیور 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 بول ہے دیکھو سٹکر چیک کر اس کا سٹکر چیک کریں جی پیور بول پیور اچھا اچھا یہ دیکھیں کیا لکھیں کیا لکھیں میڈیم وہ لکھا ہوا ہے گا نہیں لکھا ہوا ہے بول ایک منٹ ابھی یہاں پہ نظر یہ دیکھو نا یہاں لکھا ہوا ہے وہ آتھ نیچے کریں یہ دیکھیں لکھا ہے پیور نیو بول یہ ایک سو تیس روپے دانہ ایک سو تیس ٹھیک ہو گیا اگر یہی برینڈ سے پتہ کریں تو کتنے کی ملے گا یہ ملے گا تم نارگلی جاؤ شالمی جاؤ کیا میں بات سنو میں اسپتال جاؤ چھ سات سو اٹھ سو روپے سے دانہ کم نہیں ہے لنڈے میں یہ ادھر میں کا بات بتاؤں یہ تو ہم ملسل پہ بیچ رہے وہ پریس کر کے اس کا ایک میرا پاس یہ چیز اور بھی ہے نا یہ بھی مردانہ جرسی لگا ہوئے یہ آپ کو ملے گا ستر روپے یہ ستر روپے کا آپ نے تو آنکھیں کھول دی یہ ستر روپے کا لیکن یہ کیا میں یہ پشم میں یہ پشم میں وہ پیور بول میں ہے گرم تو وہ زیادہ ہے اور سوفٹ ہے نا وہ سوفٹ ہے زبردست ہے یہ ستر روپے دانہ کیونکہ آج آپ کی ہم نے آنکھیں کھول دینی ہے آج آپ اس میں کتنا مارجن ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اچھا آگے ہی چلے گی آج آپ یہ ابھی بچوں کا زیرو سیز ادھرا ادھرا اس کو شٹاک دہاو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ تیس روپے دانہ ہاں ستر ستر کا بندل بنائے ہوئے اور تیس روپے دانہ یہ سب وون میں وون میں گرم اچھا اس میں ٹوکا پٹا نہیں ہوئے گا ایک میرا پاس ہے یہ کوٹ یہ کوٹ اس کو کہتے ہیں کوٹ یا یہ کوٹ ہے یہ پچاس روپے کا ہے یہ پچاس روپے کا آہ یہ سشٹر کوٹ اس کو بولتا ہے نا یہ والا یہ بھی وول ٹیپ میں سشٹر کوٹ لیکن یہ بھی ملے گا آپ کو نبی روپے کا یہ دیکھو نا یہ آپ کو نبی روپے میں سشٹر کوٹ ملے گا آہ اب ایک چیز میرا پاس اور ہے یہ کڑائی لیڈیس کڑائی ایک سو تیس ایک سو تیس روپے یہ سیل ہے نا یہ سیل ایک سو تیس اور دانے کتنے ملیں گے اس میں پچاس پیس پچاس پیس ایک سو تیس روپے میں ایک سو تیس روپے اور دائی سو تین سو پانسو کی بھی سیل یہ تم میں آپ کو بتا رہا ہوں پانسو تیس ہو کے جائے گا آہ یہ دیکھو نا یہ دیکھو نا جب ٹھانڈ پڑے گی نا آہ یہ اب یہ آگے کیپ شال یہ ایسا استعمال کرتے ہیں پان بھائی اچھا جی آہ ایسا لالا کتنے کا ملے گا یہ یہ دو سو روپے دانہ دو سو روپے کا کیپ شال کیپ شال اس کو کہتے ہیں یہ پچیس پچیس کا بندل بنائے ہوئے ہیں اور دو سو روپے اس کا ریٹ ہے آہ بلکل آچا مال پر آٹھ سو ساتھ سو کا یہ بکے گا آہ ابھی اور آپ کو دہا ہاتا ہوں یہ ایک چیز اور ہے سردیکت دشمن یہ ٹھنڈ علاقوں میں بہت جاتے گلگیت کشمیر برپارے والے میں جگہ میں دراؤ اس کو دہا ہو اس میں اندر لگا ہوئے پر پر لگی یہ پر لگا ہوئے جیسا آپ کو برینڈ والا بول دہایا ہے جیسا یہ چیز بھی ہے اندر سب پر لگا ہوئے سارے کا یہ بھی ایک سو تیس روپے دانا ایک سو تیس روپے یہ بلکل ایسا گرم ہے نا کہ سردی میں برپارے میں بہت چلنے والے چیزیں ابھی آپ کو لیڈی سٹیٹ دہاتا ہوں لیڈی سٹیٹ یہ دیکھو یہ ساٹھ روپے دانا یہ ساٹھ روپے میں گرم چیز ہے یہ پچاس پچاس کا ہم نے بندل بنایا ہوئے دیکھو یہ دیکھو بڑی پیاری چیزیں ہیں مجھے تریب کرنی بڑے گی آپ اور لوگوں کے ساتھ اسی طرح آپ نے پیار سے ڈیل کرنا ہے بھائی بھائی یہ کیسا بات کر رہے ہو یا نہیں ہوئے گا انشاءاللہ کسی کا بھی شکایت آپ کو نہیں آئے گا سب خوش ہو کے جائے گا کہ آپ کس گودام پہ گیا ہوا تھا یہ آپ کو ایک لیڈی ستاری اس کو کہتا ہے یہ آپ کو ملے گا چالیس روپے دانا صرف چالیس روپے دانا اس میں دیکھو نا یہ ستاری نظر یہ دیکھو نا سارے میتاری لگا ہوئے ستاری والی کوٹی اور آپ کو ایک برینڈ والے ایک چیز اور دہاتا ہوں سب چوڑی والا پجامہ یہ دیکھو نا یہ سب چوڑی والا پجامہ ہے اس کے لیے نہیں جنس جنس آپ کو سو والا بھی دہا ہے نا یہ ساٹھ والا ہے یہ دیکھو نا اس کا بندل یہ لگا ہوئے یہ پچاس پچاس یہ دہاو کیمرا نزدی کروا یہ سب کا چوڑی لگایا ہوئے چوڑین دیکھویں یہ سب کو چوڑی لگا ہوئے سب کا یہ دیکھو نا سب میں دوری ہے یہ ساٹھ روپے کا دانا ہے اور سب پیٹ سیز ہے ہم آگے آگے آپ کو ٹوپی دہا ہاتھوں یہ ٹوپی ملے گا آپ کو بچہ بچہ مکس یہ تیس روپے دانا تیس روپے کا دانا دکھائیں یہ دیکھیں ٹوپیاں دکھائیں یہ ٹوپیاں کو دہتا ہوں نا یہ پین کے دکھائیں درہا پیسی دکھتی ہے یہ بچے بھی مستعمال کر سکتے ہیں بڑا بھی مستعمال بچوں کا بھی زیادہ ہے یہ دیکھو نا یہ بچے کا ہے ہاں اور بڑے کا بڑے کا بھی ہے یہ سب ہر سیز اس میں ہے یہ تیس روپے کا اس میں ایک ہمارا پاس اریجنل ہے وہ بھی ہے وہ بیس روپے کا وہ دوسرا گدام میں پڑا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو ایک چیز اور دہاتا ہوں نیو مال جیسا گھول ہے گھول نہیں سمجھتے گھول جو آپ کو میرا بھی دہا ہے بس طرح کہ یہ مال بھی ہے نوہ مال ہے یہ سارا یہ ستر روپے دانا یہ کیمرہ قریب کرو یہ سارا سترہ شٹیکر لگا ہوا سارا نیو مال ہے اب یہ آپ کو دہاتا ہوں ہڈ یہ شٹاک دہا ہڈ کا سارا یہ سارا ملے گا ساٹھ روپے کا فائن ساٹھ روپے کا بڑے سائز کا بڑے سائز کا یہ دیکھیں صرف ساٹھ روپے کا ٹھیک ہے اس کو ٹوپی بھی دکھائیں یہ ٹوپی یہ دیکھیں ساٹھ روپے یہ ابھی آگئے زپر باہر تو بہت مہنگے سیل کرتے ہیں یہ باہر تو بھئی ہمارا ہمارا سیل کا کام ہے پر چون کا کام تو ہمارا ہے نہیں ہم تو ہر سیل پہ دیتے ہیں یہ مال ہمارا قداموں سے لے کے جاتے ہیں یہ دیکھو یہ ستر روپے دانا کمال ہے یہ شٹاک دہا ہوس ہائینک نہیں یہ زپر اس کو کہتے ہیں زپر ہاں یہ ہے زپر یہ دیکھو نا یہ ستر روپے دانا یہ شٹاک دہا ہوس کو یہ تو بڑا کمال ہے یہ دیکھو ٹھیک ہو گیا آگے آگے آپ کو دہاتا ہائینک بچے کا بچے کا ہائینک آگیا یہ سرب ملے گا پینتالیس روپے سائز پانچ سال چار سال چھ سال دو سال 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 کا یار سیز اس میں ہے یہ اس کا بندل ہے یہ اس کا بندل ہے یہ اس کا گلے اور اب یہ آپ کو دہاتا ہوں شٹالر یہ شٹالر ہے دیکھو کپڑا کون تا ہے کپڑا کریلک وول ٹیب میں ہے اس میں بریک دانے بھی کوئی کوئی پیس ہوئے گا مو ٹیب میں ہے یہ صرف سا اربیدانہ صرف سا اربیدانہ ایک دفعہ یہاں یہ پانچو اس کو کہتا ہے اور اردو میں کیا کہتے ہیں یہ اس کو پانچو بولتا ہے یہ دیکھو نا پانچو یہ صحیح استعمال ہوتا ہے جیسا میں نے پینا نہیں ہے اوہ کیا اپ شال ہے جو آپ کو دہایا نا یہ پانچو ہے پانچو یہ سارا لاڈس کس کا یہ لگے ہوئے سارا یہ کتنے کا ملے گا یہ صرف 80 روپے کا یہ سب گداموں کا پہلے ریٹ پوچھ کے پھر ہمارا گدام کا ریٹ سستہ ہوئے گا ہاں quem یہ بھی پتہ کرو دعنی کہ بزار پھیر لیں سارا سارا بزار پھیر ہو ہمارا گدام کا ریٹ سستہ ہوئے یہ دیکھو نا یہ بھی پانچو ہے یہ کتنے کا ملے گا یہ بھی 80 روپے کا ملے گا 80 روپے ہے 80 اسی طرح اور یہ آگے مエフルر مفلر یہ آپ کو ملے گا پچاس کا ایک مفلر آپ کو میں نے نہیں دہا یہ بندل یہ دھاف یہ بول والا ایک مفلر یہ پڑا ہوئے نا وہ سستے والا ہے یہ بیس روپے دانا ہے ہاں ادھر مارکیٹ میں لوگ مال بیچتے ہیں پھر وہ لے گئے خان بھائی وہ سستے والا مال مفلر دیتا تھا یہ صرف بیس روپے دانا یہ صرف بول ہے برینڈ والا چیزیں ٹھیک میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں ابھی جیکٹ دہاتا ہوں جیکٹ صرف ایک سو بیس روپے کا کوالٹی کیسا ہے کوالٹی ایک نمبر ایک نمبر مال بیس بیس دانے کا پہکٹ ہے اور صرف ایک سو بیس روپے کا دانا بچوں کا بھی ہے یہ بچوں کا بھی ہے بچوں کا کتنے کا ملے گا وہ سو روپے دانا یہ صرف فراغ آگیا بچیوں کا فراغ یہ ملے گا ستر روپے یہ دیکھو نا ستر یہ دیکھو یہ بھی ستر روپے یہ دیکھو ستر روپے آپ کو ایک فراغ میں اور نہیں دہایا ہے ایک دراؤ ایک دراؤ بنایا ہوا ہے دس دانے کا اوریجنل پراک یہ پچاس روپے ایک پیکٹ بھی مل جائے گا پیکٹ پیکٹ ملے گا ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں اور یہ بزنس بڑے یعنی کہ تھوڑے پیسوں سے شروع تھوڑے پیسوں سے شروع کروا سکتے ہیں ساڑھے ساتھ سو سے بھی شروع کروا ہو اور آپ کو جاکٹ دہاتا ہوں بچے کا جاکٹ صرف سو روپے سو روپے کا بچے کا جاکٹ صرف سو روپے کا یہ بندل لگے گا پچاس پچاس کا بھائی ہو گیا یار یہ آپ کو دہاتا ہوں لانکوٹ لانکوٹ اس کو کہتا ہے یہ صرف نبے روپے نبے روپے نبے روپے یہ سارا لاشٹاک اس کا لگا ہوئے سارا شٹاک اس کا لگا ہوئے یہ لانکوٹ ہے ٹھیک ہے یہ فاروالا جرسی ہے لیڈیز فاروالا یہ صرف سو روپے ٹھیک ہے یہ شٹاک اس کا لگا ہوئے یہ دہاو نا یہ دیکھیں یہ شٹاک لگا ہوئے فاروالا صحیح ہے یہ شٹاک لگا ہوئے یہ لانکوٹ جون سا مرضی آپ کیا سکتے لے سکتے ہیں صحیح آگے آگے آپ کو دہاتا ہوں بٹن والا کوٹی بٹن والا کوٹی لیکن اس کے لئے اوپر جڑنا بڑھے گا ہیلوالا یہ دیکھو کتنے کا خان صرف یہ آپ کو ملے گا سرب ستر روپے کا ستر روپے کا بڑا کوٹی بڑا کوٹی یہ لات اس کا لگا ہوئے دیکھو زبردست اور یہ سارا کوٹی اس کا لگا ہوئے یہ ایک دوسرا آپ کو دہاتا ہوں کوٹی سلیم بھئی کیا دکھائیں گے لاس بے یہ ایک اور کوٹی ہے ہاں ایک اور کوٹی ہے یہ سرب نبے روپے کا یہ نبے روپے کا زبردست ٹھیک ہو گیا سلیم بھئی ورائٹی تو آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اگر کوئی مزید ورائٹی دیکھنا چاہتا ہے یا خریدنا چاہتا ہے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لئے بڑی پیاری ورائٹی آپ نے دکھائی ہے تو ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر شیئر اور ویڈیو پر کمنٹ بھی کیجئے کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات دے رہیں گے